نمازکار میں ہوں آشری ستری پارٹی آپ کے ساتھ نیوز ایٹین مدھیا پردیش شتیزگڑ پر آپ دیکھ رہے ہیں شتیزگڑ کا نمبر ون نیوز بولٹین شو سپر فاس شتیزگڑ شروعات کریں گے بڑی خبر سے آج چھتیزگڑ کے مکہ منتری وشنو دیو سائے نے موڈی کی گیرنٹی کا ایک مچن پورا کر دیا دراصل سی ایم وشنو دیو سائے نے پردیش کے بارہ لاکھ سے زیادہ کسانوں کے کھاتے میں دو سال کا دھان کا بقایا بونس ٹرانسفر کیا اور کسانوں کے کھاتے میں تین ہزار سات سو سولہ کروڑ روپے کی راشی ٹرانسفر کی گئی اور پورو پردھان منتری بھارت رتن سورگی اٹل ویہاری باجپہی کے جہنتی کے موقع پر سی ایم وشنو دیو سائے نے پردیش کے کسانوں کو سوگاد دی اور اس موقع پر مکہ منتری نے پی ایم آواز یوجنا مہتاری وندن یوجنا کا وعدہ بھی جلد پورا کرنے کی بات کہی وشنو دیو سائے نے کہا کہ چناؤ کے دوران بی جے پی نے جو بھی وعدے کیے وہ سب بھی وعدے پورے کیے جائیں گے پردیش میں ایک لاکھ سے زیادہ سرکاری پدوں پر پاردر شیطہ کے ساتھ بھرتی کی جائے گی اور آج چھتیس گڑ کے مکہ منتری کے ناتے پورے چھتیس گڑ کے جنتالہ چھتیس گڑ کے کسان منلہ یہ بتاتے ہوئے ہر سو تھے کہ آج ابھی ہمان چھتیس گڑ کے بارہ لاکھ سے زیادہ کسان من کے دو سال کے بونس کے راسی ابھی ابھی ٹرانسفر کرے ہن گریب من کے اٹھارہ لاکھ مکان کے سکرتی ہمان پہلا کمیٹ میں ہی دے دے ہن تھوڑا سا دھر رکھنا پڑ ہی ہمارے سے بیوہیت ماتاجی من کے خاتام من میں بھی سال کے بارہ ہجار روپیہ جائی تو گیس سیلنڈر دہے کے کام بھی کرو اور پانچ سو روپیہ میں امالا گیس سیلنڈر دہے کے کام بھی کرو ایک لاکھ کے بیک لاکھ کے پد ہے پورے چھتیس گڑ کے اندر میں ہمارے سرکار پریاس کری کہ آنے والا سمجھ میں پورا پاردرشتہ کے ساتھ وہ ایک لاکھ کے نوکری میں بھرتی ہو اب ہمن کے وعدہ ہے چھتیس گڑ کے مکہ منتری عرور صاحب نے سوشاسن دیوست پر پردیش واسیوں کو بدھائی دی عرور صاحب نے کہا کہ آج کسانوں کو بڑی سوگات ملے اور لگ بھگ بارہ ہلاک کسانوں کو تین ہزار سات سو کروڑ روپے سے زیادہ کی راشی کا وطرن کیا گیا اور اس پر سب ہی کسانوں کو انہوں نے بدھائی بھی دی چھتیس گڑ راجی کے نرماتہ بھارت رتن پورو پردھان منتری سردھے اٹل بہاری باجپیجین کا جن مجیندی ہے پورا دیشی سے سوشاسن دیوست کے روپ میں منا رہا ہے میں انہیں ست ست لمن کرتا ہوں اپنی سردھا سمن ارپیت کرتا ہوں آج ہماری چھت تیرگڑ کی سرکار نے اپنا دوسرا بڑا وائدہ پورا کرتے ہوئے لگ بھگ بارہ لاکھ کسانوں کے کھاتے میں لگ بھگ سہتیس سو کروڑ روپے کی راسی جاری کی ہے اور دوسرا بڑا وائدہ موڈی کی گارنٹی آج پوری ہو رہی ہے میں کسان بھائیوں کو بہت بدھائی اور سبکامنائے دیتا ہوں اور پورو مکھے منتری بھوپے شبکھیل نے اٹل بہاری واجپے کو یاد کیا اور مائکرو بلوگنگ سائٹ ایکس پر شدہ جلی دی انہوں نے لکھا پورو پردھان منتری بھارت رتن اٹل بہاری واجپے کی جہنتی پر ہم انہیں شکشت نمن کرتے ہیں راجنیتی میں شچتا کا پری آئے رہے اٹل جی نے وچار دھارہ کے بھنطہ کو کبھی کڑواہٹ میں نہیں بدلا ان کے اداروادی وچاروں کا نسرن ہی انہیں ہماری سچی شدہ جلی بھوپیش بخیل جو کہ اٹل بہاری واجپے کے جن مجہنتی کے افسر پر انہیں یاد کرتے ہو انہیں مائکرو بلوگنگ سائٹ پر ایک پوست کیا اور لکھا کہ ان کے وچاروں کا نسرن ہی ان کے پتی سچی شدہ جلی امبیقابور میں پورو پردھان منتری اٹل بہاری واجپے کی جہنتی منائے گئی اٹل جی کی جہنتی کو بی جے پی سوشاسن دیوست کے روپ میں منائے رہی ہے نواغڑھ کے اٹل چوک پر سوشاسن دیوست منائے گیا بی جے پی نیتاؤں نے اٹل بہاری واجپے کی پرتیمہ پر مالیارپن کرو نہیں یاد کیا اور سوشاسن کا سنکل پھ لیا اور اس موقع پر جن پرتنی دھی پرشاسن کا دیکاری اور وڑی سنکھا میں آم لوگ شامن ہوئے شتیزگڑ منتری منڈل میں اب تک ویبھاگوں کا بٹوارہ نہیں ہو پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ منتری منڈل میں ورشت نیتاؤں کو درکھنار کیا گیا سوشیل آنند نے آروپ لگایا کہ بی جے پی سامنجس سے نہیں بیٹھا پا رہی بھارتی جنتہ پارٹی کو کسانوں کے بونس کو جاری کرنے کے ساتھ ہی پریشت بھی کرنا چاہیے یہ حوادہ تھا دو ہزار تیرہ کے چناؤں میں کی کسانوں کو تین سو روپے پرتی کنٹل بونس دیں گے اور ڈاکٹر رمن سنگھ کی سرکار نے آخری کے دو سال جو بونس نہیں دیا تھا اسی کی بھرپائی بھارتی جنتہ پارٹی اب کرنے جا رہی ہے سات سال بعد دیکھئے ستیگر میں جب سے بھاسپا کی سرکار بنی پہلے مکھمنتی کے چین کو لے کے سیر پھٹوئول ہوا بڑی مشکل کے بعد پانچ دنوں کے بعد مکھمنتی کے نام کا چین ہوا اس کے بعد ایک ہفتے تک اوہا پوچڑاں یہاں سے لے کے ڈلی دروار تک خیچہ تانی ہوئی وعیش نیتاؤں کو در کنار کر کے منتی منڈل کا کٹھن ہوا اب منتیوں کے بھرپائی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کر پا رہی ہے دراصل ای بی ایم کے بھروچے یہ سرکار آئی ہے سبتہ میں جنتہ کا ان کو رشواث نہیں ہے تو اس لیے ان میں سامنجس بھی نہیں بیٹھ رہا ہے اور شہتیزگر میں سرکار بدلنے کے ساتھ ہی سی جی پی ایسی بھارتی کو رد کرنے کی مانگ جور پکڑ رہی ہے اپنی مانگ کو لے کر ابھیارتیوں نے سی ایم وشن دیو سائے سے ملاقات کی اور سی ایم سائے کے سامنے اپنی مانگوں کو رکھا ابھیارتیوں نے سی جی پی ایسی کے سچیو اور ایکزیم کنٹرولر کو اٹانے کی مانگ کی ساتھ ہی سال دوزار بیس اکیس وار بائس کی چین سوچی کو درست کرنے کی بھی مانگ رکھی جس پر مکہ منتری نے سی جی پی ایسی کے ابھیارتیوں کو سی بی آئی جانچ کا آشراسن بیا گھوٹالب ہے کہ بی جے پی نے اپنے چناو گھوشنا پتر میں بھی سی جی پی ایسی گھوٹالے کی جانچ سی بی آئی جانچ کا بادہ کیا تھا اور در سی جی پی ایسی کے ابھیارتیوں کی سی ایم سے ملاقات اور پریکشہ رد کیے جانے کی مانگ پر منتری برجمون اگروال نے کہا کہ پی ایسی پرکریہ کے کارن نوجوانوں میں ناراضگی ہے سی ایم کے سامنے ابھیارتیوں نے اپنی بات رکھی ہے آنے والے سمیں میں سرکار اس پر نرنے لے گی اور کار روائی کی جائے گی مانی مکھمنٹی جی سے وہ ملے ہیں نشیط روپ سے پی ایسی کی پرکریہ کے کارن پورے چھتیز گھر کے نوجوانوں میں بچوں میں بہت زیادہ ناراضگی ہے آنے والے سمیں پر ہم اس کا نرنے کریں گے اور اس پر کار روائی کر رہے گی اٹل بیہاری واجپی کی جہنتی پرسیم وشن دیو سائے نے بلاسپور کے دورے پر اٹل بیہاری واجپی وشن ویدیالے میں آیوجیت کارکم نے شامل ہو کر انہیں یاد کیا اور یہاں پر گوروانویت محسوس کر رہا ہوں کہا انہوں نے کہا کہ پردیش میں سوشاسن لانے کے لیے آپ سبھی لوگوں کے سائیوں کی ضرورت ہوگی اور انہوں نے کہا کہ جتنی شیکشنکتہ ساکشرتہ بڑھے گی اتنا سوشاسن بڑھے گا آج اٹل بیہاری واجپی سبیدیالے نے ہمیں یہاں پر آمنتریت کیا اور تین تین کاریوں کا یہاں پر آج سبحارم ہوا ہے ایک ڈائیام سالہ ایک پراغترک چکرسہ سینٹر اور ایک روڑ کا اور اس اوثر پر میں پورے پردیش واسیوں کو ہٹل جی انتیق کی بہت 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 ہی سکنہیں دیتا ہوں اور آپ لوگوں کے مادھیم سے پورے پردیش کو یہ اوگت کراتے ہوئے ہر سو رہ ہے کہ جس طرح سے جناؤ کے دوران ہماری پارٹی نے چھتیگر کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ دو سال کا بونس ہٹل جی کی جی انتیق کے دن ان کے خاتوں میں پرانسپر کریں گے اور آج پورے پردیش کے بارہ لاکھ سے زیادہ کسانوں کے خاتے میں دو سال کا بونس قریب سینٹیس سو کروڑ روپیا پرانسپر کرنے جا رہے ہیں مونگیلی پہنچے ڈیپیٹی سی ایم عرور صاحب کا زوردار سواگت کیا گیا بی جو پی کاریکارتاؤں نے لورمی میں ایک وجہ جلوس نکالا اور اس کے بعد عرور صاحب نے ماں مہامایا مندر میں پہنچ کر پوجہ آرشنا کیا اور اس کے بعد ایک جنسہ بھا کو سنبودت کیا اور اس موقع پر انہوں نے جلہ کے کسانوں کو دھان کا بقایہ بونس ملنے پر بدھائی دی اور کہا تاکہ 36 گڑ کی بی جے پی سرکار اپنے سارے وادے پورے کریں سمبر کو 18 لاکھ پریواروں کو پردان منتری آواز کی شکرتی ہماری سرکار نے پردان کی ہے موڈی گارنسی کی ایک ایک وادہ ہم پورا کریں گے اور جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے 36 گڑ کو ایک خسہال 36 گڑ ایک سمرت 36 گڑ اور ایک وکسک 36 گڑ کے روپ میں بنائیں گے آج لورمی پہلا آگ بن ہوا ہے لورمی کی اور دنتی وادہ میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے نقسلیوں کے ساتھ ہوئی مٹھ بھیڑ میں بستر فائٹر اور ڈی آر جی کے جوانوں نے تین نقسلیوں کو مار گرایا مارے جانے والے نقسلیوں میں ایل او ایس کمانڈر لکشمن کوہرامی شامل ہے جس پر پانچ لاکھ روپائے کا اینام گھوشت تھا سرکشہ بلوں نے مٹھ بھیڑ کے بعد وردی دھاری تین نقسلیوں کے شب برامت کیا اور سرچ پر نکلے جوانوں کے سکمہ جلے سے سٹے سیما برتی علاقے میں نقسلیوں سے مٹھ بھیڑ ہوئی آپ کو بتا دیں کہ یہاں تم کا پال اور ڈبا کنہ کے جنگل میں پہاڑیوں پر یہ مٹھ بھیڑ ہوئی سرکشہ بلوں نے موقع سے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیا انہوں نے آپ کو کمزور پڑتا تھے کوئی لوگ بھاگے اس مٹھ بھیڑ میں ہمیں تین ماؤوادی کا پوروش ماؤوادی کا شب برامت کیا گیا ساتھی میں ہتیار ہے دو بھرمار ہے ایک پسٹل ہے سرکشہ بلوں کے جوانوں نے تین نقسلیوں کو مار گرایا ہے جس میں ایک پہنچلاگ کا انہامی بتایا جا رہا ہے میں اپنے ساتھی سے کہوں گا کہ وہ دکھائے کہ جب نقسلی اور پولیس کی مطبیڑ ہوئی تو لگ بھگ آدھا گھنٹہ گولی باری دونوں طرف سے ہوئی جس میں پولیس نے تین نقسلیوں کو مار گرایا ہے اور بہت سارے نقسلی سامان برامت کی ہیں جس میں دو ریفل اور جرورت کے دنی کپیوک سامان اور اور شلی آپ کو سیدھا تصویر دکھاتے ہیں مکہ منتری وشنو دیو صاحب پہنچے ہیں ایک پردرشنی میں اور یہاں پر تصویریں آپ کو دکھائیں گے آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری وشنو دیو صاحب پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو لیے چلیں گے لیکن یہاں جو خبر ہم آپ کو بتا رہے تھے جس میں کہ نقسلی وارداتوں کو انجام دینے والے تین نقسلیوں کو مار گرائیا گیا اور اس میں ڈی آر جی کے دوارہ اور سنگ تروپ سے کارروائی کی گئی اور اس پورے کارروائی کے دوران ایک بڑی کامیابی وہاں پر ملی اور اب یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں پردرشنی میں پہنچے تھے مکہ منتری وشنو دیو صاحب تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اس پقت آپ کی ٹی وی سکرین پر اور چھتیز گھڑ کے مکہ منتری آج سوشاسن دیوست پور پردار منتری سفرگی اٹل بیہاری واجپہی کے جن دیوست کے موقع پر دکھا رہے ہیں ہم آپ کو اور تصویریں یہاں پر دراصل ایک پردرشنی میں پہنچے تھے یہاں پر اٹل بیہاری واجپہی کی جہنتی کے موقع پر کئی طرح کی کارروائی مکہ آئیو جن کیا جارہا اور ایسے میں آج سوشاسن دیوست کے موقع پر مکہ منتری وشنو دیو سائے نے کئی بڑی سوگات پردیش واسیوں کو دیا اور دیکھیں یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں سدہ وٹل یہ تصویر دیکھیں یہاں پر یہ بنایا گیا سدہ وٹل لکھا گیا ہے پھولوں کی پتیوں سے اور یہاں پر اٹل بیہاری واجپہی کی رتیمہ پر پھول چڑھا کر انہوں نے انہیں شردانجلی شردہ سومن ارپیت کیے اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بلاس پور دورے پر سیم وشنو دیو سائے اس بکت اور جس طرح سے آج سوشاسن دیوست کے موقع پر کئی کارکرم آئیوزیت کیے جا رہے ہیں انہیں میں سے کارکرم میں اس بکت موجود ہیں پردیش کے مکہ منتری وشنو دیو سائے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں ایک پردرشنی لگائی گئی ہے اور یہ پردرشنی آٹل بیہاریوازپہی کے راجنیتک جیون اور چھتیزگڑ کے کئی سانسکرٹک چلکیوں کی تصویر یہاں پر ابری ہے اور تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دراصل رائپور سے تصویریں سامنے آئی ہیں اور آٹل بیہاریوازپہی کے جن جہنتی کے افسر پر یہ کارکرم آجت کیا گیا ہے رائپور سے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں اس کارکرم میں مکہ منتری وشنو دیو سائے پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر اٹل بیہاریوازپہی کو انہوں نے شردہ سمن عرپت کیے اور اس موقع پر تصویریں جو سامنے آئی ہو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل یہ نالندہ پریسار پہنچے ہوئے ہیں مکہ منتری وشنو دیو سائے اٹل بیہاریوازپہی کے جیون پر آدھاریت فوٹو پردرشنی کارکرم یہاں پر چل رہا ہے اور نالندہ پریسار کی لائبریری کا بھی رمن کیا وکہ منتری وشنو دیو سائے نے پورپردار منتری سورگی اٹل بیہاریوازپہی کی پرتیما پر مالیارپن کیا اور یہاں سوشاسن دیوست بھارتی جنتہ پارٹی منہ رہی ہے اور ایسے میں پچیس تسم بار جو کہ پورپردار منتری اٹل بیہاریوازپہی کا جنب جہنتی ہوتا ہے اور بڑھتے آنگے بیجا پور میں بھی سورکشہ بلوں نے نکسلیوں کی خوفناک سازش کو ناکام کر دیا جوانوں نے یہاں پر نکسلیوں کا پلانٹ کیا ہوا پانچ پانچ کلو کا دو آئی ای ڈی بوم برامت کیا اور بی ڈی ایس ٹیم نے موقع پر ہی آئی ای ڈی کو نشٹ کر دیا نکسلیوں نے سرچ پر نکلے جوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے پس پھوٹک پلانٹ کیے ہوئے تھے جسے سمیہ رہتے جوانوں نے ناکام کر دیا ہے اور کوردھا کے پندریا بلوک میں مانب تسکری کا ایک معاملہ سامنے آئے 36 گھڑ کی ایک یوتی کو مدھی پردیش میں رہنے والی اس کی چچیری بہن نے دلی میں بیچ دیا یوتی کام دلانے کے بہانے پیڈیتا کو دلی لے گئی اور دلی میں ایک آدمی سے دو لاکھ روپے میں اس کا سودا کر دیا اس کے ساتھ کئی لوگوں نے دشکرم کیا پیڈیتا پمشکل اپنی جان بچا کر کوردھا واپس پہنچی اور پولیس میں شکایت درج کر آئی پیڈیتا کی شکایت پر کوردھا پولیس نے یوتی کی چچیری بہن سمیت تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا جبکہ دو آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے اور بلرامپور کے پلٹن گھاٹ میں ڈوبے شخص کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے گوتا کھوروں کے بعد اب یوک کو ڈھونڈنے کے لیے امبیقہ پور سے انڈی آر ایف کی ٹیم پہنچی ہے کل دو پہر ایک شخص ڈوبا تھا اور جسے تلاشہ جا رہا ہے یہ شخص جھارکھنڈ کے گڑھوا سے اپنے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ پلٹن گھاٹ پر پکنک من آنے کے لیے آیا ہوا تھا اور اس کی تلاش لگاتار کی جاری ہے ڈوبے ہوئے شخص کی تلاش جاری ہے اوکسیڈن سیلنڈرز دے کر وہ تکھور پانی کے اندر اتر رہے ہیں اور بلاسپور کے کوٹہ تھانے میں تینات ایک آرکشک پر یوک کو برہمی سے پیچھنے کاروپ لگا آرکشک روی شیویس نے حملے میں کمل جیت اجمانی نام کا یوک گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا جسے علاج کے لیے بلاسپور ریفر کیا گیا ادھر ماملے کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے ایسپی نے آر اوپی آرکشک روی شیویس کو تتکال نلمبت کر دیا ہے اور جانگیر چاپا میں بھو مافیاؤں کا مکڑ جال پھیلا ہوا ہے جلا مکھیالے سے لے کر شہر اور گرامن کشتروں میں عوید پلوٹ کاٹے جا رہے ہیں لیکن جلا پرشاسن مون ہے لوگوں کا آر اوپی ہے کہ پرشاسن ان بھو مافیاؤں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا گاڑھی کمائی پھونک دینے کے بعد بھی لوگوں کو چھت نہیں مل پاری اور بینہ ریرا اپروول کے بھو مافیاؤں یہاں منمانے طریقے سے پلوٹ کاٹ رہے ہیں رکھ جاتے ہیں کمل وہ سب دیکھتے ہیں سنوے سے چلتا رہا تو ملنا ہو رہا تھا لیکن اگنی کا پتہ نہیں چل رہا تھا جو کہ برادستان کی سیما سے ٹینک فلائز کر کے واپس لائے گیا ہے چلتا رہا ہمارے چلتا رہا ہمارے چلتا رہا تھا